السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب کے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت آئی میک اپ شیئر کرنے لگی ہوں جو صرف پانچ منٹ میں آئی لیش کرلر کو یوز کرتے ہو جائے گا اور یہ بہت ہی گلیم گلیٹری پارٹی آئی میک اپ ہے آج کل جیسے شادی ویڈنگ سیزن ہے آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہو اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کر سکتے ہو اور یہ ہے ہر ایک کے لیے کام کرے گا تو چلیں جلدی سے ہم ٹیٹوریل سٹار کرتے ہیں میک شور کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا بہت ہی ہلپفل رہے گا میں یہاں پہ یوز کری ہوں گلیم رس فیس کا یہ کنسیلر یہ بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے بلکل تھک نہیں ہے اور بیگنرز کے لیے بہت زیادہ پرفیکٹ رہتا اور اچھی کوریج بھی دے دیتا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا اپنے لیٹس پہ لگایا اور جلدی سے گویٹی بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر دوں گے تاکہ سمودھ کینوز میرے پاس مل جائے اور اس کو اگین میں سیٹ کر رہی ہوں گلیم رس فیس کے ہی لوس پاورڈر کے ساتھ گلیم رس فیس کے ہی سارے پروڈرکٹس میں نے اپنے فیس کا میک اپ کرنے کے لیے بھی یوز کیے تھے بلیو میں اتنے افورڈبل اور اتنے زبردست ہیں اس کا یہ یلو والا لوس پاورڈر کیا ہی کمال کے میں بہت جلدی نا اس برینڈ کے سارے پروڈرکٹس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب میں یہاں پہ آئی شیڈو پیلٹ یوز کر رہی ہوں ریدہ زین کا لیٹ می گلو پیلٹ ہے آپ کوئی سا بھی پیلٹ یوز کر سکتے ہو میک شور کہ آپ کا جو آئی میک اپ ہے وہ آپ کے ڈریس کے ساتھ کمپلیمنٹ ہو جائے یا لیپ شیڈ ٹھیک ہے ایک چیز آپ لوگوں نے اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کرنی ہے تو اس کے اندر یہ بہت ہی خوبصورت سا شیڈ ہے پوپسیکل اس کا نام ہے بہت ہی زبردست اور یونیک سا ہے یہ شیڈ لگنے میں بھی بہت زیادہ پریٹی ہے اب یہاں پر میں یہاں پر ایمریج کا جو ہے نا لیش کرلر یوز کری اور میں نے برش کے ساتھ سیم میٹ آئی شیڈو کو ہی آپ نے اس کے اوپر اسے تھوڑا سا سٹیمپ کر کے لگا لینا ہے پھر اگلی آپ نے جو بہت دھیان میں دینی ہے کہ جو اپنے میرر کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا میرر آپ کا سامنے سٹینڈ پر یا سامنے میرر دیوار پر لگا ہو پھر آپ لوگوں نے بس دھیان دے لینا ہے کہ کہاں پر اگزیکٹ آپ لوگوں نے کریز کٹ کرنی ہے وہاں پر آئی لیش کرلر کو ایک دفعہ پرکٹیس کرو گی نا تو یہ بڑا ایز ایک دو دفعہ گلت ہوگا لیکن پھر ایزی لی آپ کی سٹیمپ لگ جائے گی اور اس کا جو سائیڈ والا پارٹ ہے اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس طرح ونگ ڈراؤ کرلوں گی میرے پاس فٹا فٹ سے لائنز مارجن آ جائے گا کہ مجھے یہاں یہاں پر اپنا آئی میکپ ڈراؤ کرنا ہے اب ان دونوں لائنز کو میں چوٹے سے فلیٹ بریش کے ساتھ مرچ کر دوں گی ملا دوں گی ٹھیک ہے مرچ نہیں کرنا سو نہیں ملا دینے اور جو آؤٹر پارٹ ہے اس کو ہلکا ہ جاتا ہے بڑا کیکلی فائن سی لائنز رو ہو جاتی ہے اور باربر آپ کو حیزل نہیں کرنا پڑتا ہے دونوں آئس میں سیم آئی میکپ ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے اب آؤٹر پارٹ میں میں سیم آئی شیڈو کو تھوڑا سا فلنگ کیا ہے اب یہاں پر ایک براؤن کلر کا اپنے آئی شیڈو لینا ہے اور جو میں نے گرین کے لئے کی لائن کریٹ کیا ہے نا کریس ایڈیا میں اس کو ڈیفیوز کروں گی یہاں پر یہ والا جو سٹیپ ہے نا آپ نے دو تین د دفعہ ریپیٹ کرو گے نا تو جیسے میری پہلی آنکھ میں جو میکپ ہوا ہے ایسا سموکی سا خوبصورت پریٹی سا لک آپ کو نا وہ مل جائے گا لیک براؤن کلر سے اپنے ڈیفیوز کرو گے تو گرین لائن مرج ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے آپ نے دوبارہ سے وہی برش لینا ہے اور گرین لائن کو تھوڑا سا دوبارہ انہینس کر دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا پروڈکٹ لینا ہے میک شور کرنے کے نیت نیت کام کریں تاکہ ٹائم بھی ب اور گرین لائن کو دوبارہ سے آپ نے براؤن لے کے پروڈکٹ ایک بھی دفعہ میں زیادہ سارا کٹھا نہیں لینا ٹھیک ہے ہلکہ ہلکہ دو تین دفعہ ریپیٹ یہ والا سٹیپ کرو گے نا آپ دیکھنا کتنا سموکی اور کتنا خوبصورت پریٹی سا نا آپ کا کریس ایریا ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پر آپ لوگ نے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں گلمرس فیس کا جناب یہی لوز پاوڈر نہیں نہیں دماغ گھوم گیا میرا گلمرس فیس کا میں یہاں پر فیکسنگ س سپریے لے لو یہ ہے بہت ہی کمال کے کہ آپ کو کنسیلر کے ساتھ کٹ نہیں کرنا پڑتا ڈریکٹ آپ نے مٹیلک شیڈ پر اپنا جو ہے لوس پاوڈر سپریے کیا اور اسے فلائٹ بریش کے ساتھ اپنے کریس کو کٹ کرنا ہے میں نے جو گریل لائن لگائی تھی اس کے ساتھ بلکل نیچے رکھ رکھ کرنا اپنے اس مٹیلک شیڈ کو اپلائے کر دوں گی یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی سلور گولڈن کوئی اور مٹیلک شیڈ بھی اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک یہ دیکھو میرا بغیر کنسیلر لگائے کریس کٹ ہو گیا فٹا فٹ سے اب یہاں پر آپ لوگوں نے مٹیلک جو لیکوڈ فارم گلیٹرز ہیں وہ لگا لو یا لوس پاوڈر لگا لو یہ جلدی لگ جاتے ہیں اور ان کو میک شور کرنا ہے کہ لڈز کو نیچے نیچے دیکھتے ہیں اس کو اچھے سے ڈرائے کر لینا تاکہ کریس میں یہ ٹرانسفر نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں نے میس روز کا گلیٹر یوز کیس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی اور اور آلموس سارے پروڈکٹس کا ہی دے دوں گی دراز پر بڑے افورڈیبل رینجز میں نے یہ گلیمرس کے سب پروڈکٹس آویلیبل ہیں اب آپ لوگوں نے انر کورنر اور براو بون کو زبردستہ ہائیلیٹ کر لینا ہے یہ بہت سستہ سا ہائیلیٹر ہے اور دراز پر بھی آویلیبل ہے میں اس کا لنک بھی لگا دوں گی اور لوکل مارکٹ میں بھی ایزیلی مل جاتا ہے دوبارہ سے ہلکی اسی ہم بلنڈنگ کریں گے میک شور ہمارا ہائیلیٹر اور میٹ شیڈو ا اچھے سے بلنڈو اب یہ بہت ہی میرا موسٹ فیوریٹ نیو پروڈکٹ ہے میس روز کا ٹو این ون بلیک اور براؤن جیل لائنر ہے یہ بھی ان کا نیولی لانچ ہے ون ڈالر پر بھی آویلیبل ہے یہ دراز پر بھی آویلیبل ہے اگر ان سب پروڈکٹس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن بوکس میں مل جائے گا کافی جیڈ بلیک ہے براؤن والا جو ہے آپ لوگ براوز کو فل کرنے کے لیے یوز کر سکتے اور اس کا جو بلیک جیل لائنر ہے ایزیل لائنر کے یوز کر سکتے ہو اور گلیمریس فیس کے ہی میں آئی لیشیز لگاؤں گی اس میں یہ 3 لیشیز آتی ہیں بہت زیادہ پریٹی میں یہ والی آج یوز کر رہی ہوں ان تینوں کے ڈیفرنٹ نام ہے یہ والا میرا نام جس کارلٹ ہے بہت خوبصورت ہے بڑی پریٹی ہے لائٹ ویٹ ہے اور آنکھوں میں ایک دم بلکل چینج آپ کا میک اپ کر دیتی ہے مسکارا میں اپنا فیوریٹ لڈو پیلا کلر جو مسٹ روز کا ہے وہ یوز کیا ہے یہ میرا اب تک کا موسٹ فیوریٹ مسکارا ہے میں ڈیلی بیس پہ یوز کرتی ہوں وارٹر پروف ہے آرام سے آنکھوں سے نکل جاتا ہے آپ کی لیشیز کو نہیں توڑتا یہاں پہ میں اپنے گلیٹر کو اچھے سے ڈرائ آؤٹ کر لیا ہے اور یہ جناب میرا فائنل لک لیکن ویٹ ابھی ایک چیز کی کمی ہے گلو بیوٹی کوسمیٹکس کی وائٹ اور بلیک پینسل کیا ایک کمال کی ہے میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے میرا کوڈ آپ نے زینب ٹین یوز کرو گے مزید آف چل مل جائے گا اور ابھی گیارہ گیارہ کی نہیں سوری بارہ بارہ کی سیلز بھی چل رہی ہیں بہت ہی فائن اپلیکیشن ہے میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ لوگ ضرور ان پر انویسٹ کر لو بینگنرز کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے اس کے علاوہ یہ سٹرٹس بھی میں نے دراز سے لیے تھے اور جو چوکر میں نے گلے میں پہنا ہوئے یہ بھی دراز سے لیے تھا لنکس اگین سب آپ کو نیچے دسکرپشن بوکسوں ملیں گے زیادہ سارا پیار دکھانا ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اور بھی ہیلففل اچھی مزید کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ لاتی رہوں گی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ بائی گائی